بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں اشفاق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اشفاق حسین یوٹیوب چینل دوستو آج ہم ذکر کریں گے کہ سولر کے جو جیک ہوتے ہیں ان کو اس کے کنیکشن کیسے کیا جاتے ہیں اور اس کے جو اس کے وائر کے ساتھ کیسے اس کو اٹیج کیا جاتا ہے دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہوگی جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں چلو چلتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف جیسے کہ دوستو یہ ہمارے پاس میر فی میل سولر کے جیک ہیں اگر آپ کے سولر پینل لگی ہوئے ہیں تو آپ کو اس کو اس کی وائر کو ہرگز کٹنا کریں یہ سولر کے جو جیک ہیں مارکٹ سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم یہاں سے کھولیں گے اس کو کھولنے کے بعد کیا آپ نے اس کے اندر سے ہم گزارے گی جیسے ہم نے اس کے اندر سے وائر گزاری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر آپ نے اس کے اندر سے اس کو گزار لینا ہے اچھا صرف آپ نے دھیانی�니다 بات گاہ رکھنا ہے کہ اس کی جو پینی ہے یہ پین ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے یہ دیکھیں جیسے آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہے ہوگی آپ ایسے بسکرائب کو چیک کر لیں ایک بڑی پین ہے ایک چھوٹی پین ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو بڑے والی پین ہے وہ لگے گی اس والے میں جس کے اوپر پلاس کا نشان ہوگا یہ ریڈ کلر ہوگا تو اس پہ آپ اس کو لگائیں گے یہ ہم نے اس کے اندر پہلے اس کا جو پیچھے نٹے وہ لگا دیا ہے تو اس کے ساتھ ہم لگائیں گے یہ والی پین اس کو ایسے کر کے اس کے اندر اس کو تارگو اندر کر کے یہ دیکھیں ایسے آپ نے اس کو پنچ کر دینا ہے پلاس کی مدد سے یہ آپ کے پاس پنچ پلاس ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی اس کو پنچ کر سکتے ہیں تو اگر آپ محسوس کریں کہ یہ ہمیں کوئی اچھا نہیں لگ رہا تو آپ اس کو سولنگ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک ہمارا جیک کمپریٹ ہو چکا ہے اس کو پھر ہم نے یہ پلاس والے یہ بڑی پین ہے اس کے اندر ہم نے ایسے دبانے اس کو یہ ایسے کرنا ہے اور پیچھے سے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ ایک سیڈ ہماری کمپلیٹ ہو چکے اب رہے گی ہماری دوسری سیڈ وہ بھی ایسی یوگی سیم اس کا طریقہ کا رہا ہے آپ نے اس کا نٹ کھولنا ہے نٹ کھولنے کے بعد اس کے اندر سے اپنے تار کو وائر کو گزارنا ہے اور یہ چھوٹے والی وہ بڑے والی تھی اس پہ پلاس کا نشان ہوگا یہ ریڈ کا نشان ہوگا اور یہ چھوٹے والی پین آپ کی اس والے تھمبل میں آئے گی یہ دیکھیں چھوٹے والی اس میں آئے گی اس کی یہ نشان ہوگی یہ ویسے بھی نیگٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بھی ایسی کرنا ہے پلاس کی مدد سے یہ آپ کے پاس پلاس وغیرہ ہے تو اس کی مدد سے آپ اس کو گری پلاس کی مدد سے آپ اس کو پانچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو بے شک سولڈر بھی کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو بھی اسی طرح اس کے اندر گزارنا ہے اور پیچھے سے اچھی طرح اس کو دبا دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو آپ کھینچیں گے تو باہر نہیں نکلے گی کیونکہ یہ ہمارا بہترین ہو چکا ہے اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو پانچ کر دیا ہے یہ دیکھیں اور آپ اس کو ایسے لگا دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ جیک کامیاب ہو جائے گا یہ تھی دوستو ہمارے جیک کے مطالعے کو ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو اس کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا کمیٹس کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ